مولانا روم نے اس مسئلے کو حل کیا اور بہت خوبصت طریقے پر حل کیا ان کا فرمانا یہ تھا کہ اعمال بیق وقت جوہر بھی ہیں اور عرض بھی ہیں وہ عرض اس لیے ہیں کہ انسان کے انتقال کے ساتھ ہی وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں اگر کسی انسان نے کوئی غلطی کر لی ہے اپنے فعل میں کسی میں اپنے کسی چیز کو پرفارم کرتے ہوئے تو اس غلطی کا وہ مداوہ کر دیتا ہے اس غلطی کو کریکٹ کر دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا تو اگر یوں دیکھیں تو وہ اعمال ہیں لیکن یہی اعمال روز قیامت انسان کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا اعمال نامہ کیا ہے ایک تفصیل ہے انسان کے اعمال کی کہ تم نے دنیا میں یہ یہ کیا تو وہ اعمال انسان کے ہاتھ میں دے دی جائیں گے سٹرول بنا کر ایک لسپ بنا کر تو یوں وہ ان کو دھوام حاصل ہے وہ قائم ہیں اعمال اور اسی کی بنیاد پر روز محشے روز حساب روز قیامت میرا اور آپ کا سب کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں جانا ہے تو یوں وہ جوہر میں تبدیل ہو گیا ہے اعمال تو اعمال کو مولانا روم نے یہ کہا کہ یہ ایسی چیز ہیں جو ارض ہیں لیکن ان سے جوہر جنم لیتا ہے انسانی جسم ارض ہے کہ یہ فنا ہو جائے گا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی لیکن انسانی جسم میں جو قید روح ہے یا اس کی مکین ہے اس جسم کی روح وہ جوہر ہے اس کو فنا نہیں ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم انسان کی اس صورت پر جاتے ہیں جس کو فنا ہو جانا ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو دیر پا ہے وہ اس کی روح ہے انسانی جسم میں روح جتنی نیک ہے اس کی صیرت اتنی ہی پاکیزہ ہے